بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی نیبیہ نے سات ملکوں کے لیے سات کنٹریز کے لیے ڈیجیٹل ویزا مطارف کروا دیا ہے جی ابھی ڈیجیٹل ویزا مطارف کروا دیا ہے اس سے کیا وہ پرانے والا ویزا نہیں وہ پرانے والے ویزے کو ہی ڈیجیٹل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے کیسے میں آپ کو تریکہ کاری یعنی ترتیب سمجھا جاتا ہوں میں پاکستان میں رہنے والے تمام بھائی آپ کو پتا ہے ہمارے تو بھائی ویزے لگ رہے ہیں پہلی تو بات یہ پاکستانیوں کے لیے یہی مسئیبت بنی ہوئی ہے لاکھ روپے لگائے ہوئے ہیں اور ویزے لگ نہیں رہے ہیں یقین کیجئے کہ میں ابھی کیا بات دوسری طرح کہیں چل پڑے گی ایسے ایسے کیس آتے ہیں میرے پاس کہ میں سن کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیسے کیسے آپ کو بھی بتا ہے یار ویزا کون سا بھائی تس بیس پچاس ہزار ایک لاکھ کا ہے پانچ سات لاکھ روپے ویزے کے اوپر لگانا ہے تو بہرحال میں بولتا ہوں جی بھائی جی میرا تو یہ ہاتھ جو جوڑ کر ویلہ سعودی گورنمنٹ سے بھی اور پاکستانی گورنمنٹ سے بھی یار ڈیجیٹل ویزا مطارف کروائیں یار ساتھا ویزا مطارف کروائیں جو کچھ مرضی کروائیں یار ای نمبر تو بندوں کے نکالیں بندوں کے ویزے تو سٹیمپ ہونا شروع ہیں بچاروں جنہوں نے لاکھ روپے لگائے ہوئے ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کونسا بھائی وہ ڈبل شاہ تھا وہ جس نے پیسے لے لیا ڈبل کر کر آپ کو دوں گا بندوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا بات میں یار یہ تو ایک لیگل کام کی ہے نا سب بندوں نے لیگل ویزے لیا ہے لیگل طریقہ سے جا رہے ہیں کونسا غیرکنونی طریقہ سے ڈنکی لگا کر جا رہے ہیں وہ ان کے ای نمبر نگل لیں ان کے وہ چاہے ویزا سٹیمپ ہو سعودیہ کا سفر کریں ہماری تو اپیل ہی ہے جی برحال اس کے مطلق ای نمبر کے مطلق تو میں اس ویڈیو شیئر کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں جو تفصیل آتا ہے وہ آپ کو بتا دوں گا جی میں سعودی عرب نے سات ممالک کے لیے ڈیجٹل ویزا مطرف کروا دی ہے ان میں کون کون سی کنٹریز ہیں ان کے آپ کے نام پر بتا دیتا ہوں میں اور اس ڈیجٹل ویزے کا مقصد کیا ہے یہ ہے کیا چیز دیکھیں پہلے ہوتا تھا میں بھی میرا پاسپورٹ دور پڑا ہوا مانو برنہ آپ کو اٹھا کر دکھا دیتا پاسپورٹ کے اوپر آپ کو بتا ہمارا ویزا سٹیمپ ہوتا تھا ایک پیپر کا دیتے تھے پاسپورٹ کے پیپر کے اوپر جب ہمارا ویزا لگتا ہے اس کے اوپر میری پکچر ہے جی اور ساتھ میں نام وغیرہ نیچے سارے ڈیجٹل لکھی ہوئی ہے اور جب وہ ہمارا پاسپورٹ سعودی لی بھی ہمیں جیسا کہ ہم یہاں سے جاتے تھے یہاں ائرپورٹ کے اوپر بھی سکین ہوتا ہے وہاں ہے میگریشن جاری کے جوازات میں جب ائرپورٹ کے اوپر جوازات والے بیٹھے ہوتے ہوتے ہیں وہ ہمارا پاسپورٹ سکین کرتے ہیں تو سارے ٹریل سامنے آتی ہاں جی بندے کا ویزا لیگل ہے اور اسے انٹر ہونے دے یہاں پر ایک بات اور ایڈ کرتا جانوں کچھ بھائیوں کے مشکلات بن جاتی ہیں وہاں پر جب وہ ویزا سکین کرتے ہیں تو وہیں پر بٹھا لیتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں جی بھائی تو کال کر لے درمیان میں ان کو بولتے ہیں بھی اپنی واپسی کے ڈکن مگوائیں اور یہیں سے واپسی کا سفر کریں لیکن وہ ان کے لیے ہوتا ہے جو پہلے سعودی لیے میں رہ کے آ چکے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلے کی وجہ سے آ چکے ہوتے ہیں واپس پاکستان انڈیا یا کہیں بھی اور دوبارہ وہ جانا چاہ رہی ہوتا ہے وہ ان کے لیے میں مختلف ویڈیوزوں میں ذکر کر چکا ہوں کہ مطار ملہ پیپر مرخل پیپر اپنا چکر والے سفر کرنے سے پہلے ورسپ نمبر آپ کو دکھا لوں مجزید ملومت آپ مجھے ورسپ کے اوپر بھی جانی کے لے سکتی ہیں اچھا ڈیجیٹل ویزا یہ ہوگا جی کہ پہلے پیپر چپکاتے تھے ابھی ہو گئے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں انڈیا میں ہمارے جو ابھی آئی ڈی کارڈ بن رہے ہیں شناختی کارڈ ایک چپ ساتھ میں لگی ہوتی ہے اس کو بولتے ہے ڈیجیٹل شناختی کار ڈیجیٹل ویزا یہ ہوگا آپ کے پاسپورٹ کے ایک کسی بھی پندنے کے اوپر یا ایک سائیڈ پر وہ ایسی ایک چپ نمہ لگاتیں گے بقائدہ وہ اسے بولنگے ڈیجیٹل ویزا شروع ہو ہو گیا ہے اور اس میں دوسری چیز جو آنے پہلا مرحلہ پہلے مرحلے میں کارڈ کارڈ سی کنٹریز رکھی گئی ہے آپ کو بتاتا ہوں میں اور اس میں یہ بھی ساتھ میں کہا گیا ہے اس میں لے بر ایک کامہ اینڈ ویزا بھی اسی میں رکھا جائے گا یعنی کہ آنے والے وقت میں جو ہمارے ایک کامے بنیں گے سعودی ویبیا میں وہ بھی ڈیجیٹل ہوں گے وہ چپ والی جیسے کہ سیم ہوتی ہے موائل سی ویس ٹائپ کی تو برحال ان میں کنٹریز کے کون کون سے نام ہے وہ آپ کو بتا جاتا ہوں میں ان میں سب سے پہلے اگر بات کریں کنٹریز کے لحاظ سے تو متحدہ عرب امراض ٹھیک ہے عرب کنٹریز آتی ہیں اس میں اور ارتر ہے جی ساتھ میں اینڈ میسر ہے اینڈ بنگلہ دیش اینڈ ایڈیا یا بنگلہ دیش اینڈ اینڈیا ویسے یہ دون آپ جب سنتا ہوں نا تو میں ساتھ میں پاکستان کا نام سننا چاہتا ہوں لیکن اس کے آگے نام رکھا گیا انڈونیشیا اور اس کے آگے نام رکھا گیا فلپین بعد ازا دوسرا مرحلہ جلد شروع کیا جائے گا ابھی پاکستان کا نام ساتھ میں نہیں رکھا گیا ہے پاکستان میں وہی پرانے والا ویسے ہی چپکے گا اور یا میں ہوئی ویڈیو کے اینڈ میں پھر بولتا جاؤں یا چپکائیں سہیں کاخز والا چپکائیں ڈیجیٹل کا چپکائیں جن بندورے لیے ان کا پوچھ تو کریں یا تو بارا دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے پاکستان کا نام بھی ضرور آئے گا